اے ایمان والو تم لوگ کے پاس اگر فالتو پیسے ہیں تو اس سے کوئی کاروبار شروع کر رو اس سے باہر کی کرنسی لے لو کوئی بھی کرنسی لے لو اس سے کوئی گولڈ لے لو اس سے کچھ اور چیزیں لے لو اس سے کوئی بزنس سٹارٹ کر لو بجائے اس کے کہ حرام اور سود کھاؤ قرآن مجید میں واضح طور پر کہا گیا ہے اور سود کھانے والے اور سود لینے والے ہمارے دوست نہیں ہو سکتے یہ ایک حرام کا بزنس ہے یہ سود خوری کا بزنس ہے آن لائن کی کوئی بھی ویب سائٹ چاہے وہ میں بنا ہوں چاہے وہ کوئی بھی بنائے چاہے وہ میرا سگا باپ بھی کیوں نہ بنائے تو یہ حرام ہے اور میں اس چیز کی مضمت کرتی ہوں زندگی چار دن کی ہے اس میں حرام کھا کے اپنی اولادوں کو بھی حرام کھلا کے تو کال کو یہی اولادیں ہمارے حق میں بے نفی نکلی بے فیض نکلی تو فائدہ گیا ہمارے ان کمائیوں کا اور ان کے لیے جوڑ جمع کرنے کا حلال کے لکمے اور نوالے میں برکت ہے حرام کی کمائی میں بے برکتی ہے آپ کی اولاد بھی بے فیض نکلتی ہے آپ کی آخرت بھی جاتی ہے آپ کی دنیا بھی جاتی ہے معاشرے میں آپ کی کوئی مقام نہیں ہوتا آپ بھی فاریہو سے سبق سیکھ لیں اگر آپ کو پھر بھی سبق نہیں آرہا تو پھر آپ کا اللہ ہی حافظ ہے